موسیقی رفع پر اسرائیل کے بدترین ہوائی حملے ہاسپٹلز اور گھر نشانہ سو سے زیادہ جمب ہماس نے کہا نسل کچھی ہے اسرائیلی فوج نے رفع آپریشن کے دوران دو ہوسٹیجز کو چھڑا آیا نتنیاہو نے کہا جیت حاصل کرنے تک دباؤ برقرار رکھیں گے بائیڈن نے کی نتنیاہو سے بات چیت کہا سیویلینز کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے جارڈن کے شاہ بللہ نے کی امریکی صدر سے ملاقع ہوسیوں نے ریڈ سی میں امریکہ کے ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا کہا فلسطینیوں کی تائید میں کاروائیاں کرتے رہیں گے پاکستان میں اتحادی حکومت بننے کے آثار نون لیگ پپلز پارٹی میں اتفاق باری باری وزیراعظم کی تجویز پر غور نواز شریف نہیں شہباز شریف وزیراعظم ہو سکتے ہیں نون لیگ کے سینئر لیڈر خاجہ آصف نے دیا اشارہ سری لنکا اور موریشیس میں یو پی آئی سیروس شروع موڈی نے کہا تینوں ملکوں کی دوستی کے لیے خاص دن ہے نتیش کمار نے کانفیڈنس ووڈ جیت لیا اپوزیشن کا بوائکورٹ چیف منسٹر کی تیجسوی کے ساتھ لفظی تقرار مہاراست کے سابق چیف منسٹر اشک چوان نے کانگریس سے استیفہ دے دیا بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیا جاتے ہیں اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے غازہ کے رفا سے دو ہوسٹیجز کو ایک آپریشن میں چھڑایا ہے بتایا گیا کہ ایک خفیہ آپریشن کے دوران یہ کارروائی کی گئی ان ہوسٹیجز کو ایک سو اٹھائیس دن بعد چھڑایا گیا رفا میں اسرائیلی فوج نے بھاری بمباری کی جن میں گھروں اور ہاسپٹلز کو تک نہیں بخشا گیا ریٹ کریسن سوسائٹی نے بتایا کہ ان حملوں میں سو سے زیادہ فلسطینی جان بھاق ہوئے ذرا رفا آپریشن کے تعلق سے تشویش بڑھتی جا رہی ہے کئی گوشن کی طرف سے اس آپریشن کے خلاف خبردار کیا جا رہا ہے رفا غازہ کا گنجانہ باد علاقہ ہے جہاں وہ لوگ بھرے ہوئے ہیں جو غازہ کی دوسرے مقامات پر حملوں سے بچ کر بھاگ آئے ہیں اسرائیلی وزیراعظم بنجمین نتنیاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل غازہ سے مزید ہوسٹیجز کو چھڑانے کے لیے کوئی بھی موقع نہیں گمائے گا انہوں نے یہ بات دہرائی کہ حماس پر مکمل جیت حاصل کرنے تک فوجی دباؤ بار قرار رکھا جائے گا غازہ کی وزارت سہت نے کہا ہے کہ رفا میں اسرائیل کے حملوں میں کم سے کم سینسٹھ فلسطینی جان بھاق ہوئے اس دوران بتایا گیا کہ یہ تعداد اور زیادہ ہے وزارت سہت نے بتایا کہ پچھلے دو روز میں ایک سو چونسٹھ فلسطینی ہلاک ہوئے وزیر سہت نے بتایا کہ سات اکٹوبر کے بعد سے غازہ میں جانبخ فلسطینیوں کی تعداد اٹھائیس ہزار ایک سو سے زیادہ ہو گئی ہے اسی مدت کے دوران سینسٹھ ہزار پانچ سو سے زیادہ فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں فلسطین انفرمیشن سینٹر نے بتایا کہ پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں غازہ پٹی میں اسرائیلی بمباری کے دوران دو اسرائیلی قیدی بھی مارے گئے اور آٹھ زخمی ہوئے ہیں القسام بریگیڈ نے کہا کہ زخمی قیدیوں کی حالت بگڑتی جا رہی ہے کیونکہ ان کا مناسب علاج نہیں ہو پا رہا ہے القسام نے کہا کہ مسلسل بمباری کی وجہ سے زخمی ہونے والوں کی زندگیوں کا جو حشر ہوگا اس کے لئے اسرائیل ذمہ دار ہوگا حماس نے رفع میں اسرائیل کے قتل عام کی مضمت کی ہے اور اسے نسل کشی قرار دیا ہے حماس نے ایک بیان میں کہا کہ رفع میں آج رات نازی فوج نے حملہ کیا جس میں سو سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے یہ نسل کشی ہے اور فلسطینی لوگوں کو بے گھر کرنے کی سازش ہے اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ رفع میں کم سے کم ترسٹھ فلسطینی ہلاک ہوئے بعد میں یہ تعداد سو سے زیادہ بتائی گئی ہے سات اکٹوبر کے حملوں کے دوران فلسطینی مضائمت کاروں نے دو سو پچاس سے زیادہ اسرائیلیوں کو پکڑ لیا تھا نومبر میں عارضی جنگ بندی کے دوران ان میں سے کئی کو رہا کیا گیا ابھی کوئی اکسود فیس اسرائیلی حماس کے قید میں ہیں ساؤت اسرائیل میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں بتایا گیا کہ غازہ سے راکٹ حملے کیے گئے جس کی وجہ سے این بطور علاقے میں ریڈ ایلرڈ جاری کیا گیا اسرائیل نے مغرب کنارے اور قدس میں دھاوے کرتے ہوئے ستائیس فلسطینیوں کو گرفتار کیا غازہ میں اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے کئی امارتیں تباہ ہو گئیں حزباللہ لیڈر حسن نصراللہ نے اسلامی جہاد کے سیکریٹری جنرل زید نخالہ سے بات چیت کی حزباللہ نے بتایا کہ دونوں لیڈرز نے غازہ اور مغرب کنارے کی صورتحال پر بات چیت کی دونوں نے اسرائیل کے خلاف مل کر لڑنے کی کوششیں جاری رکھنے سے اتفاق کیا غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے حزباللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان بھی جھڑپے ہوتی رہی ہیں اسرائیل کی جنگی ہوائی جہازوں نے ساؤت لبنان میں ایک گھر کو نشانہ بنایا اس حملے میں کئی لوگ زخمی ہوئے قدس میں اسرائیلی فوج کے کارروائی میں ایک فلسطینی بچہ جانبہ حق ہو گیا مقامی لوگوں نے وفا نیوز ایجنسی کو بتایا کہ پندرہ سالہ محمد تاریخ اسرائیلی فوج کی گولی سے زخمی ہوا بعد میں اس نے دم توڑ دیا اسرائیلی فوج نے کنفرم کیا کہ تازہ لڑائی میں اس کے دو فوجی مارے گئے ہیں دونوں کی عمر اکیس سال بتائی گئی ہے غازہ میں زمینی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد دو سو انتیس ہو گئی ہے یہ تعداد ان فوجیوں کے علاوہ ہے جو سات اکٹوبر کے حملوں کے دوران مارے گئے تھے امریکی صدر جو بائٹن اسرائیلی وزیراعظم بینجم منیتنڈیاو سے بات چیت کی اور اس بات کو یقینی بنانے پر زور دیا کہ رفع پر کسی بھی زمینی حملے میں سیویلینز کی حفاظت اور سلامتی کا خیال رکھا جائے حال ہی میں اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بعض معاملات پر اختلافات پیدا ہوئے تھے امریکہ اسرائیل کو رفع آپریشن کے خلاف خبردار کرتا رہا ہے لیکن تازہ بیان میں اس کا لہجہ کچھ بدلہ بدلہ سا تھا جارڈن کے شا عبداللہ اور امریکی صدر جو بائٹن کے درمیان واشنگٹن میں ملاقات ہوئی انہوں نے غازہ اور میڈلیز کی صورتحال پر بات چیت کی وائٹ ہاؤس کے ایک ترجمان نے کہا کہ دونوں لیڈرز نے آپسی تعلقات کے بارے میں بھی بات کی حال ہی میں جارڈن میں امریکی فوج کے ایک اڈے پر حملہ ہوا تھا اس ڈرون حملے میں تین امریکی فوجی مارے گئے تھے جس کے بعد امریکی فوج نہیں عراق اور سیریا میں ایران کی مدد رکھنے والے گروپوں پر حملہ کیا تھا امریکی سینیٹر برنی سانڈرز نے کہا کہ کانگریس میں کسی کو نہیں چاہیے کہ اسرائیل کو فوجی مدد بھیجنے کی تائید کرے اور انہوں نے کہا کہ نیتنی یاہو کی وار مشین ایک غیر معمولی انسانی سانحے کے لئے ذمہ دار ہے انہوں نے رفع آپریشن کی تیاریوں کے درمیان یہ بات کہی یمن کے حوسیوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ریڈ سی میں امریکہ کے ایک بڑے جہاز کو مزائلوں سے نشانہ بنایا ہے حوسی فوج کی ترجمان یاہی استری نے ٹیلی ویجن پر پیش ہوتے ہوئے کہا کہ یمنی فوج نے امریکی جہار سٹار آئرس پر حملہ کیا اور انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کی تائید میں یہ حملے کیے گئے اور جب تک غازہ میں فلسطینیوں پر اسرائیل کے حملے جاری رہیں گے ہم آپریشن کرنے سے نہیں ہچکچائیں گے ہم یمن کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کی جاریت کا بھی جواب دیں گے ایران نے کہا ہے کہ وہ سیریا میں اپنے ایڈوائزرز کے مشن کو جاری رکھے گا حالانکہ حالی عرصے میں سیریا میں ایران کے مفادات کو نشانہ بنایا گیا ہے ایرانی وزیر خاجہ حسین عمر عبداللہیان نے دمشق میں اسرائیل کے وزیر خاجہ فیصل مغداد سے ملاقات کی بعد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ایڈوائزرز کئی برسوں سے سیریا میں دہشتگردی سے لڑنے کے لیے تینات ہیں اور ہم اس راستے پر چلتے رہیں گے شروعات کرتے ہیں پڑوسی ملک پاکستان سے پاکستان کی سیاست کا اونٹ اب کروٹ بیٹھنے لگا ہے آہستہ آہستہ یہ بات صاف ہوتی جا رہی ہے کہ ملک میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی ایم کئی ایم دوسری چھوٹی پارٹی اور آزاد ارکان پر مشتمل حکومت بنے گی پاکستانی میڈیا میں کہا گیا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آدھی آدھی مدت کے لیے وزیر آزم کے امکان کا جائزہ لے رہے ہیں ایک دن پہلے مسلم لیگ لیڈر شہباز شریف نے ایم کئی ایم لیڈرز اور پی 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 لیڈرز سے ملاقات کی تھی نون لیگ اور ایم کئی ایم اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ملک میں اس تحکام کے لیے اتحادی حکومت بنائیں گے اس دوران کئی آزاد ارکان الگ الگ پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں پیر کو پانچ نئے آزاد امیدواروں نے مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کا اعلان کیا اس دوران الیکشن کمیشن کے بعض فیصلوں کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواستوں پر سنوائی مکمل ہو گئی ہے پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات کا اثر پاکستان کے شیئر مارکس پر پڑھ رہا ہے پیر کو سٹاک مارکٹ میں آٹھ سو سے زیادہ اٹھارہ سو سے زیادہ پوائنٹ کی گراوٹ آئی معلوم ہوں کہ لاہور پولس نو میں کے کیسوں کے سلسلے میں عمران خان کو گرفتار کر سکتی ہے پچھلے سال عمران خان کی گرفتاری کے بعد پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے بڑے پیمانے پر گر بڑ کی تھی اس گر بڑ کے دوران راول پنٹی آرمی ہیٹ کوارٹر پر بھی حملہ کیا گیا تھا عمران خان کو سائفر کیس توشہ خانہ کیس اور عدد کیس میں سزائیں سنائی گئی ہیں پاکستان مسلم لیگ کے ایک سینئر لیڈر خاجہ آصف نے اشارہ دیا ہے کہ نواز شریف نہیں بلکہ شہباز شریف وزیراعظم کے عہدے کے امیدوار ہوں گے انہوں نے پاکستان کے مرکز میں اتحادی حکومت کے اشاروں کے درمیان یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ پنجاب صوبے میں چیف منسٹر کے نام کو بھی تیہ کر لیا گیا ہے لیکن انہوں نے نام نہیں بتایا لوٹتے ہیں انڈیا بیہار کے چیف منسٹر نتیش کمان نے اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ جیت لیا ہے انہوں نے حال ہی میں مہا گڑ بندن کو چھوڑتے ہوئے بی جے پی سے ہاتھ ملایا تھا تیجس وی کی آر جی ڈی کانگریس اور کمیونس پارٹیوں نے واک آؤٹ کیا جنتہ دلیو اور بی جے پی اتحاد کے حق میں ایک سو تیس ووٹ ڈالے گئے جبکہ قرارداد کے خلاف ایک بھی ووٹ نہیں پڑا کیونکہ اپوزیشن کے کسی بھی رکنے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا دوسترالیس رکنی اسمبلی میں حکومت بنانے کے لیے ایک سو بائس ارکان کی تائید ضروری ہے نتیش کمان نے اسمبلی میں اپنی تقریر کے دوران آر جی ڈی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ پیسہ کھا رہے تھے اسمبلی میں نتیش کمان اور آر جی ڈی کے درمیان لفظی تقرار ہوئی نتیش کمان نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ مہا گڑھ بندن میں ان کا من نہیں لگ رہا تھا اس پر تیجس وی نے تنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم ناچنے گاننے کے لیے تھوڑی ہیں آر جی ڈی لیڈر عبد بحاری چودری کو بحار اسمبلی کی حیث سے ہٹا دیا گیا این ڈی نے سپیکر کے خلاف قرارداد پیش کی جسے ایک سو پچیس ایمیل ایس کی تائد حاصل ہوئی ایک سو بارہ نے اس قرارداد کے خلاف وڈ دیا آر جی ڈی کو اس وقت ایک اور دھکا لگا جب نو کانفیڈنس موشن سے پہلے اس کے کم سے کم تین ارکان حکمران بنچوں پر بیٹھ ہے کانگرس کے ایک اور سینئر لیڈر بی جی پی میں شامل ہو سکتے ہیں سابق چیف منسٹر مہاراستر عشق چوان نے پارٹی سے استیفہ دے دیا ہے ایسے اشارے ملے ہیں کہ وہ بی جی پی سے بات چیت کر رہے ہیں سورسس نے بتایا کہ سینئر لیڈر کو راجعہ صبح کا ٹکٹ دیا جا سکتا ہے اس دوران عشق چوان نے کہا کہ وہ اگلے دو دنوں میں اپنے اگلے سیاسی قدم کے بارے میں فیصلہ کریں گے سری لنکا اور موریشیس میں یو پی آئی سروس شروع کر دی گئی ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے اسے جدید ڈیجیٹل ٹیکنیولوجی کے ساتھ رابطے کے تاریخی تعلقات کا نام دیا موریشیس میں انڈیا کے روپے کارٹ کی سروس بھی شروع کی گئی ہے اس سلسل میں ایک ورچول تقریب ہوئی جس میں وزیراعظم موڈی موریشیس کے وزیراعظم پروین جگنات اور سری لنکا کے صدر رینل وکرمہ سنگے نے حصہ لیا وزیراعظم نے امید ظاہر کی کہ نئی فنٹیک سروس سے دونوں ملکوں کو مدد ملے گی یو پی آئی انڈیا کے ساتھ پارٹنرز کو جوڑنے کی ذمہ داری نبھا رہا ہے موڈی نے کہا کہ یہ تینوں ملکوں کی دوستی کے لیے ایک خاص دن ہے موڈی نے کہا کہ انڈیا سب سے پہلے پروز کی پولیسی پر عمل کر رہا ہے سری لنکا کے صدر نے کہا کہ ہزاروں سال سے انڈیا اور سری لنکا کے درمیان لین دین ہو رہا ہے موریشیس کے وزیراعظم نے کہا کہ انڈیا اور موریشیس کے درمیان صدیوں سے تجارت بھی تہذیبی اور عوام سے عوام کی تعلقات ہیں دہلی میں منگل کو کسانوں کے چلو دہلی مارچ کے مدد نظر وان فورٹی فور سیکشن لگا دیا گیا دہلی کی کئی سرحدوں کو سیل کر دیا گیا ان پابندیوں کے لیے حکومت پر اپوزشن سخت تنقید کی ہے دہلی کے سابق ڈیپیٹی چیف فینسٹر منیش سیسوریا کو ایک عدالت نے ان کی بھتیجی کی شادی میں شرکت کے لیے تین دن کی آرزی زمانت دی ہے خصوصی جج ایم کے ناکپال نے انہیں راحت دی وہ منی لانڈرنگ کیس میں جیل میں ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈلائن دنیا میں سے رفع پر اسرائیل کے بدترین ہوائی حملے ہاسپٹلز اور گھر نشانہ سو سے زیادہ جامبہ ہماس نے کہا نسل کچھ ہی ہے اسرائیلی فوج نے رفع آپریشن کے دوران دو ہوسٹیجز کو چھڑا آیا نتنیاہو نے کہا جیت حاصل کرنے تک دباؤ برقرار رکھیں گے بائیڈن نے کی نتنیاہو سے بات چیت کہا سیویلینز کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے جارڈن کے شاہ بللہ نے کی امریکی صدر سے ملاقع ہوسیوں نے ریڈ سی میں امریکہ کے ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا کہا فلسطینیوں کی تائید میں کاروائیاں کرتے رہیں گے پاکستان میں اتحادی حکومت بننے کے آثار نون لیگ پپلز پارٹی میں اتفاق باری باری وزیراعظم کی تجویز پر غور نواز شریف نہیں شہباز شریف وزیراعظم ہو سکتے ہیں نون لیگ کے سینئر لیڈر خاجہ آصف نے دیا اشارہ سری لنکا اور موریشیس میں یو پی آئی سیروس شروع موڈی نے کہا تینوں ملکوں کی دوستی کے لیے خاص دن ہیں نتیش کمار نے کانفیڈنس ووٹ جیت لیا اپوزیشن کا بوائیکارڈ چیف منسٹر کی تیجسوی کے ساتھ لفظی تقرار مہاراست کے سابق چیف منسٹر اشک چوان نے کانگریس سے استیفہ دے دیا بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں یہ تھی آج کی خبری اپنے شریف وزیراعظم کو دن کی اجازت اور اپنا بہت بہت ہے اللہ حافظ موسیقی